ان کا ماننا یہ ہے کہ شاید ہماری کچھ کمی رہ گئی ہندو مسلمان کی نفرت کرنے میں کبھی مدرسوں کو چھڑ دیتے ہیں کبھی درگاہوں کو چھڑ دیتے ہیں کبھی کسی اور چیز کو چھڑ دیتے ہیں ملکہ کچھ نہ کچھ یہ کرتے رہتے ہیں تو ان کا ان کی سوچ یہ ہے کہ شاید ہندو واپس آئے گا ہر ایکٹ میں سنشودن ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وف ایکٹ میں ہی سنشودن ہو رہا ہے نہیں میری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ اس میں بیسیکلی کسی آمینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کسی آمینڈمنٹ کی ضرورت گورنمنٹ کو محسوس ہو رہی ہے تو کم سے کم جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے ضرور انکارپریٹ کی جائے ان کی رائے لی جائے ان کا ماننا یہ ہے کہ شاید ہماری کچھ کمی رہ گئی ہندو مسلمان کی نفرت کرنے میں لاو اور زیادہ کر کے دیکھتے ہیں جیسے کبھی مدرسوں کو چھڑ دیتے ہیں کبھی درگاہوں کو چھڑ دیتے ہیں کبھی کسی اور چیز کو چھڑ دیتے ہیں ملکہ کچھ نہ کچھ یہ کرتے رہتے ہیں تو ان کی سوچ یہ ہے کہ شاید ہندو واپس آئے گا ہندو واپس آنے والا نہیں ہے ہندو ان کی راجنیتی کو سمجھ گیا جس طرح سے رام مندر کو لے کر انہوں نے ڈراما کیا ہے اور اس کا راجنیتی کرن کیا ہے اس دھارمک اسثان کا جس طرح انہوں نے راجنیتی کرن کیا ہے اور جس طرح سے ان کو بھنانے کا کام کیا ہے وہ ہندو بھائی سمجھ گیا ہے کہ ان کی آستہ نہیں ہے یہ صرف کرسی بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے ہندو اب ان کے جال میں پھسنے والا نہیں ہے ایک پوائنٹ اور ہے اس میں جو سیکولر پارٹیاں ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں چاہے وہ جی ڈیو ہو یا تیلگو دیشن پارٹی ہو یا بیجو جنتہ دل ہو کیا ان لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے تو مسلمانوں کے ووٹ سے آتے ہو اور یہ آئے دن مسلمانوں پر حملہ کر رہے ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے ان سے سمرتن واپس لے لینا چاہیے یا تو ان کو بولنا چاہیے کہ اگر ایسی باتیں کرو گے تو ہم سمرتن واپس لے لیں گے کب سے کہ من دباؤ تو بنائے وہ بلکل سامنے دیکھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں اس لئے مسلمانوں کو یہ بھی سوچنا پڑے گا ان سیکلور پارٹیوں کے لیے بھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وف کے اندر جو امنمنٹ ہو رہا ہے کل کیابنٹ کی بیٹھک ہوئی ہے اور اب کل سنسد میں اس پر پرستاو آنا ہے امنمنٹ ایک پرکریہ ہے جو سمیں سمیں پر ہوتی رہتی ہے ہر ایکٹ میں سنشودن ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وف ایکٹ میں ہی سنشودن ہو رہا ہے وف ایکٹ میں بھی بار بار سنشودن ہوئے ہیں اور یہ ایک پرکریہ ہے سمیں کے نسار وہ کی جاتی ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ وف کی جو مریادہ ہے جو لوگ وف کرتے ہیں دان کرتے ہیں چونکہ وف مانے جو دان کیا ہوا ہے ایشور کے نام جس نے جس بھاؤ سے اس کو دان کیا ہے اس زمین کو یا کسی چیز کو جو وف ہو جاتی ہے اس کا بھی خیال ہمیں رکھنا چاہیے کہ اس کی وف کی جو مریادہ ہے اس میں کسی طرح سے بھی اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے دیکھیں وقف پروپٹی جو بھی مسلمان وقف کرتا ہے یا وقت آلڑی کی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی چاریٹیبل پرپس کے لیے یا جس بھی پرپس کے لیے وقف کی گئی ہے اس کو اسی پرپس کے لیے استعمال کیا جائے جس کو کی واقف کی منشاہ کہتے ہیں تو لہٰذا پورے ملک میں لاکھوں پروپٹی ہمارے بزرگوں نے اس مقصد کے لیے وقف کی ہے جس میں کی زیادہ جو پروپٹی ہیں اراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں مور دن سکسٹی ٹو سیونٹی پرپٹی مساجد یعنی مسجدیں اور قبرستانوں اور درگاہوں کی شکل میں ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ملک میں ان پروپٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نائنٹین نائنٹی فائف کا وقف ایکٹ موجود ہے پھر ٹو تھاوزن تھرٹین میں گورمنٹ نے اس میں کچھ امنمنٹ کیے اور یہ وقبور ملک بھر میں اپنا کام کر رہا ہے اور ظاہر بات ہے اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جن پروپٹی پہ جو انکروچمنٹ ہے ان انکروچمنٹ کو حقیقت ہٹانا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ جن پروپٹی وقف کی پروپٹی پہ گورمنٹ بلڈنگز بنی ہیں تو ہم لوگ ایک زمانے سے مختلف حکومتوں سے ڈیمینڈ کرتے آ رہے ہیں کہ اس کا اگر ہٹانا ممکن نہ ہو تو اس کا رنٹ گورمنٹ مارکٹ ریٹ کے حساب سے وقف بوٹ کو دے جسے وقف بوٹ کے مسائل حل ہوں برحال ابھی گورمنٹ کیا اس میں امنیمنٹ لانے جاری ہے اس بات کو تو علم نہیں ہے لیکن ظاہر بات ہے ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کسی قسم کے کوئی امنیمنٹ کی ضرورت تھی اور یہ پروپٹی ایس پر اسلامی لول لوگوں نے وقف اپیل ہے کہ اس میں کسی امنیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر کسی امنیمنٹ کی ضرورت گورمنٹ کو محسوس ہو رہی ہے تو کم سے کم جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی رائے ضرور انکارپریٹ کی جائے ان کی رائے لی جائے اور اس سلسلے میں اسی کے بعد کوئی قدم اٹھایا کو سبسکرائب اور لائک کریں بے لائک ان دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت اتراخنڈ